موسیقی اسلام علیکم نمسکار میں سید امجد آپ دیکھ رہے ہیں بکی نیوز حضرت سیر سوار رحمت اللہ علیہ بیت المال ٹرس بسوکلیان کی اور سے لیڈیس ٹیلرنگ سینٹر کی نئی بیلڈنگ اور آفیس کی اوپننگ 31 جنوری 2021 کو بعد نماز زہر کی جائے گی اس کے علاوہ اس موقع پر ایک دینی اجتماع با انوان اولیاء اللہ وہ خدمت خلق کیا جا رہا ہے اس پروگرام میں مہمان خصوصی سید رزوان پاشا خادری جو حیدراباست سے تشریف لا رہے ہیں اس بارے میں حضرت سیر سوار بیت المال ٹرس کی اور سے پریس میٹ کرتے ہوئے بتایا گیا اس پریس میٹ میں بیت المال کے صدر خاجہ زیاو الحسن جاگردار میر وارس علی نائب صدر بیت المال سید جاوید نظام سیکریٹری بیت المال اور بھی کئی لوگ موجود رہے ہم آج عوام الناس سے مخاطب ہوتے ہوئے بڑی مسررت کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت شیر سوار رحمت اللہ علیہ کے اس سرزمین پر آپ کے خریب میں جو بیت المال شیر سوار رحمت اللہ علیہ ہے اس میں دفتر اور بیلڈنگ ٹرلنگ سنٹر کا افتتا عمل میں آ رہا ہے جس کی تاریخ اکتیس جنوری دو ہزار اکیس ہے اور بعد نماز زہر اس کا افتتا ہی تخارب عمل میں آئیں گے اور اس جہے پر رونخ مجلس میں بالخصوص حیدر آباد سے سید ردوان پاشا خادری لاوبالی تشریف لا رہے ہیں جو آپ کا خصوصی خطاب ہوگا جس میں خصوصا جو عنوان رکھا گیا ہے اولیاء اللہ و خدمت خلق یعنی خانخواہی نظام سے عوام الناس کو جو استفادہ کیا گیا ہے جو اولیاء اللہ کیے ہیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اس پر جو ہے تفصیلی خطاب ہوگا اور الحمدللہ اس میں اس پر رونخ مجلس میں جو ہمارے آتراف سے گلبرکہ شریف سے بیدر شریف سے اور حیدر آباد سے سجادگان و مشایخین اور زمعہ ملت تشریف لا رہے ہیں اور ہم خصوصا کلیانی شریف کے جو زمدار حضرات ہیں جو زمعہ ملت ہیں ان سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی ضرور تشریف لائیں اور ہمارے جو ہے بزم کو رونق بخشیں لہذا یہ جو ادارہ چل رہا ہے الحمدللہ یہ تمام اباب الناس کے تعاون سے چل رہا ہے اور جس میں الحمدللہ حضرت شیر سوار رحمت اللہ علیہ کے اس بیت المال میں جو زیادہ تر جو خدمات انجام دی گئی ہیں وہ ہے امبولنس وہ امبولنس سے جو ہے خصوصا لاکڈان میں بہت زیادہ ہے جو اہر سے جو ہے کام ہوا ہے یہ پوری کلیا نہیں جانتی ہے اور آتراف کے لوگ بھی جانتے ہیں ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے